ویسے تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اس لئے جو گیجٹس میں دکھانے والا ہوں وہ دیکھنے کے بعد تو آپ کو بھی سائنس سے محبت ہو جائے گی اگر آپ آفیس ورک زیادہ کرتے ہیں تو یہ گیجٹس آپ کو واقعی بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں جنہیں آپ ڈسکرپشن میں دیکھیں لنکس ہی سانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں شروع کرتے آج اس مجھدار ویڈیو کو نمبر وان فیل فلیکس کے ساتھ مگنیٹک گیجٹ جو اگر آپ کے پاس ہو تو لوگ آپ کو جادوگر سمجھیں گے کیونکہ اس گیج کو دہنے کے بعد تو لوگ بھی حیران ہو جائیں گے اس میں سفیریکل ٹیوب ہوتی ہے اس میں ایک سیلور کی بول کو ڈالنا ہوتا ہے جو سٹرونگس مگنیٹ سے بنی ہوتی ہے اور یہ ٹیوب اس بول کے سپیڈ کو کم کرتے ہوئے سلو واشن میں سے دوسری طرف سے باہر نکال دیتی جو دیکھنے میں کافی زیادہ فیسینیٹنگ لگتا ہے اس گیج کو استعمال آپ نے دوستوں کے درمیان بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے دوست بھی دیکھ کر اس بول کو حیران ہو جائیں گے جسے آپ ڈسکرپشن میں دیکھے لنکس سے ثانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں نمبر ٹو پلیبل آرٹ اس ٹرائب سپیرل جو کنورٹیبل گیجٹ ہوتا ہے جسے آپ صرف ایک کلک میں اس ٹرائب سپیرل کو کلر فر کون میں کنورٹ کر باتے ہیں ایک الیکٹرکل ٹول ہوتا ہے اسے دکھنے میں کافی زیادہ فیسینیٹنگ ہوتا ہے اسے شوپیز کا طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی آفیس ایمنی روم میں بھی آپ اس گیجٹ کو رکھ کر اپنے روم کو چار چان لگا سکتے ہیں نمبر ٹری سکوائر وی اگر آپ کو اپٹیکل ایلیشن سے محبت ہے تو یہ گیجٹ آپ کو کافی زیادہ پسند آنے والے ہیں اسے ایک کس ڈیفرنٹ میٹل روڈ سے مل کر بنایا گیا ہے جو ٹائم ٹو ٹائم اپنی شیپ کو چینج کرتا ہے اور ایک فیسینیٹنگ لگ دیتا ہے اسے آپ اپنے آفیس کے ڈیکس پر رکھ کر اپنے ڈیکس کو ایک الگی لگ دے سکتے ہیں نہ صرف اتنا عمل کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اس گیجٹ کے استعمال کرتے ہیں وہ اسے ڈیکوریٹ کر باتے ہیں تو اگر آپ آفیس میں کام کرتے ہیں اور آپ کو ٹیبل خالی خالی سا ہے تو اس گیجٹ کے استعمال آپ ضرور کی جائے گا اسے ڈسکوپشن میں دیئے لنک سے آپ آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں نمبر فور سپننگ ٹوپ ایک سلو بیلنس الیکٹرک سپننگ ٹوپ جو گھنٹوں تک سپنن کر سکتا ہے کیوں ہے ننٹرسٹنگ اس آپ کسی بھی ٹیبل پر سپنن کروا سکتے ہیں مگر جو اس کا ڈیجیٹل سٹینڈ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سپنن کرتا ہے جو دیکھنے میں کافی زیادہ لوگوں کو حیران کر دیتا ہے اس سپننگ ٹوپ کے اندر ایک بیٹری لگی ہوتی جو ایک بار چارش کرنے پر چار گھنٹوں تک آرام سے سپنن کر سکتا ہے سپنے خاص بات یہ ہے کہ یہ گیجٹ ایک ریکورڈ ہولڈر ہے اس کو منشن کیا گیا ہے گنیس بک آف ورلڈ ریکورڈ میں جس کے بعد آپ اس کی اہمیت کے اندازہ تو لگائی سکتے ہیں اور آپ بشارت نہیں کہ لوگ آپ کو آفیس میں نوٹس کریں تو اپنے دیکس پر اس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں نمبر فائف کائنیٹک آرٹ ایک گلاس بول جو سلوڈ یا کوپر کے فرائم میں اٹیچ ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی روٹیٹ کرتی ہے اور ایک کلیوزن سا کریٹ کرتی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک منٹ میں تیس روٹیشن کر سکتی ہے جو دیکھنے میں کافی زیادہ کیجی لگتا ہے اس ایک سٹین کے ساتھ فکس کرتے ہوئے سے ٹیبل پر شوپیس کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو دیکھنے والی آنکھوں کو کافی زیادہ کمفرٹ دیتا ہے آپ بھی اپنے سٹیڈی ٹیبل یا بک شرپ پر اس کا استعمال کرتے ہوئے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں نمبر سیکس کائنیٹک بول ایک سرکولر بول جو آلومونیوم سے بنی ہوتی ہے یہ بول بھی کلی سپائرل گیجی کی طرح کام کرتی ہے یعنی اس کا مکانیزم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کسپس سے ٹیش کرنے پر کافی زیادہ ٹائم کے لیے سپائرل موشن کرتی رہتی ہے جو دیکھنے میں کافی زیادہ انپرسنگ لگتا ہے تو اگر آپ اوفیس میں کام کرتے ہوئے بول ہو جاتے ہیں تو اپنے ڈیکس پرس کے استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹائم کو اچھے سے سپینڈ کر سکتے ہیں نمبر سیبین ہیلو سویڈ ڈیکس ٹو ہے کام کر کر کے سٹریس تو آئی جاتا ہے مگر اس سٹریس کو ڈسٹریک کرنے کے لیے اس گیجٹ کے استعمال آپ ضرور کیجئے گا یہ ہیلو سویڈ جو کے دو گولن بولز جو کے سٹیل کی بنی ہوتی ہے اس سے بنایا جاتا ہے اس کے سپیڈ پر منٹ 3600 روٹیشنز کر سکتی ہے اور ساتھ یہ ساتھ لیمپ لیڈ کی طرح لیڈ کا افیکٹ بھی دیتی ہے واہ یار کمال گیجٹ ان گولن بولز کو آپ منی روڈ سے کنٹرول کر باتے ہیں تو اگر آپ بول ہو رہے ہیں تو اس مزیدار گیجٹ کو پرچیس کرنے کے بعد اس آسانی کے ساتھ ہی جوائے کر سکتے ہیں نمبر ایٹ این افورڈ پرفیکٹ ڈیکس ڈیکوریشنز کے لیے ایک اور مزیدار گیجٹ جسے بس آپ کو ریپ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس لیکوڈ کے اندر ویرپل پروڈیوس ہو جاتا ہے جو دیکھنے میں کافی زیادہ مزیدار لگتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو الگ الگ کلرس میں ویلیول ہوتا ہے یعنی کہ آپ ایک وقت میں ایک کلرس کے ساتھ ہی جوائے کرواتے ہیں جس کی کروم چوکلیٹ گولڈ روس اور ساتھ ساتھ آئیز کر رہا تو آپ یہ ٹیبل پر بیٹے بیٹے اس منی گیجٹ کے ساتھ اپنے ٹائم کو اچھے سے سپینن کر سکتے ہیں جس مزیدار گیجٹ کے لیے ایک لائک دب بنتا ہے نمبر نائن کائنیٹریک لیم جو روم میں الگ الگ میجیکل اٹموسفیر کرتا ہے یہ نیلون سٹنگ سے باؤنڈ ہوتا ہے جو دو مورٹرز کے درمیان کلر فور سٹنڈنگ ویفز بناتا ہے اور ہر کلر پیٹن ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوتا ہے جو اس کی سب سے خاص بات ہے یہاں تھا کہ آپ اسے ٹچ بھی کر سکتے ہیں جس مزیدار گیجٹ کے لیے ایک لائک دب بنتا ہے نمبر ٹین سوینگنگ کیٹ ایک سیور کا بنا ہوئے مزیدار سکتے ہیں اسے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے یہ چھوڑا سا بچہ جولا جولا رہا جبکہ اصل میں جسٹ یہ ایک گیجٹ ہے اسے دیکھتے ہیں کہ آپ ان اواز اچھے سے گزار سکتے ہیں یہ ڈیٹیچیبل ہوتا ہے یعنی کہ وہاں خود اسے ایڈجیسٹ کر پاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے انجوائے کر پاتے ہیں تو آپ کے آفیس ڈیسک کے لیے ایک بہر مزیدار گیجٹ حاضر ہے نمبر 11 اگر آپ ایک سائنس کے سٹوئنٹ ہیں تو آپ کو نیوٹن کرل کے بارے میں تو بتائیے ہوگا مگر یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا کولیجن کلر بیس ہوتا ہے لیکن کہ جیسے ہی بولز کولیجن کرتی ہیں وہ لائٹ کا افیکٹ بھی شو کرتی ہیں جیسے کہ کوئی بولز سیپرٹ ہوگی تو وہ ریڈ لائٹ میں کنورٹ ہو جائے گی اور باقی بولز بلو ہی رہیں گی جو دیکھنے میں کافی زیادہ فیسنیٹنگ لوگ دیتی ہیں جو دیکھنے میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہیں اس کی استعمال کرتے ہیں وہ اسٹرنٹس کے اندر سائنس کی دلچسپی کو بڑھایا جا سکتا ہے نمبر ٹوائلپ میزمو کوئن ہے کوئن کی طرح کا یہ گیجن جو سپنگ ٹاپ کی طرح کام کرتا ہے جو نہ صرف منٹس کے لیے بلکہ کافی زیادہ ٹائم کے لیے سپنگ کر سکتا ہے سب سے خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس کی روٹیشن باقی گیجن کے مقابلے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آج کی ویڈیو کو پسند نہیں ہے تمہاری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا تو ملتے ہیں اس طرح مجھدار گیجن کے ساتھ تب تک ربنا خیال رکھئے خدا حافظ